دکٹر صاحب اللہ آپ کو خوش رکھے ہم نے آپ کے جو کچھ چیخہ ہے وہ ہمارے لئے بہت فائدہ من ہے بہت شکریہ ہم تو دیکھ رہے ہیں اور ہمارے پاس جو مریض آتے ہیں وہ بھی نوٹ کر رہے ہیں مریض ایسے ہمارے پاس دکٹر صاحب نہیں آتے نا ایسے تو نہیں آئیں گے جب ان کو فائدہ نہیں ہوگا صحیح بالکل آپ ٹھیک ہے وہ ایسے نہیں آئیں گے تو اللہ پاک آپ کو زندگی دے آپ کی تین کو زندگی دے دکٹر صاحب آپ کو اللہ پاک اور طرف کی دیں اور اللہ پاک آپ کو اس علم کو ہمیں سکھانے میں اللہ تعالیٰ آپ کی بھی مدد کریں ہماری بھی مدد کریں اور میں تو انشاءاللہ میں آپ سے اب مہتر بھی کروں گی مہتر کروں گی اور میں مزید لوگوں کو فائدہ پہنچاؤں گی میرا تو یہ دلی جذبہ ہے میں روحانیت میں بہت آگے جانا چاہتی اللہ تعالیٰ آپ کو بہت سارے خوشیاں دیں بہت سارے اللہ آپ کو انشاءاللہ ہم سب مل کے اور ہمیں انشاءاللہ بہت سارے علماتہ اللہ اللہ تعالیٰ مہربان ہے رہیم ہے کریم ہے اللہ تعالیٰ واقعی مہربان ہے میں تو بہت محسوس کرتی ہے جب سے میں آپ کے پاس آئی ہوں اور میں نے یہ علم سکھا ہے میری زندگی بدل گئی ہے اگر کوئی یقین کرے یا نہ کرے میرا معاول تھا میں نے دیکھا ہے پھر میرے آج پاس جو میرے لوگ ہیں انہوں نے ان چیزوں کو محسوس کیا میری لائش میں بہت چینجنگ آگئی ہے میرے گھر کے ماحول میں چینجنگ آگئی ہے کوئی چینجنگ آگئی ہے لوگوں جو بھی پریشان ہیں یا مٹاپا ہے یا شیوگر ہے یا بلیک پیشر ہے یا گھر کے ماحول سے تنگ ہے یا غصہ ہے یہ سب گھر کے ماحول کو خراب کر دیتا ہے بیماری ہے یہ آپ کے پیسے بھی ضائع کرتے ہیں تو وہ آئیں اور اس کوئرس کو کریں اور کرنے کے بعد وہ پھر دیکھیں کہ اس کا فائدہ کیا ہے جی بلکل یہ تو ٹھو بات ہے بہت اچھے بات ہیں کہ یہ تو حقیقت ہے سمدائن بیچہ حقیقت ہے رب صاحب آپ تو نہ بولیں کہ یہ حقیقت ہے ہم دیکھ رہے ہیں ہم محسوس کر رہے ہیں لوگ ہم سے جو آتے ہیں ہمارے پاس وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ حقیقت ہے اس میں کوئی دھوکہ نہیں ہے کوئی غلط چیزیں نہیں ہیں ہمارے منشی خیالات کو بھی ختم کر دیتے ہیں بلکل سے الحمدللہ ابھی تب کوئی بھی شخص آیا وہ تو شکایت نہیں کریں گے دوکٹر صاحب جو آپ کے پاس آ رہے ہیں سیکھ رہے ہیں وہ خود محسوس کر رہے ہیں لیکن اگر کوئی ظاہر لوگ جو آتے نہیں اور باتیں بھی کرے تو وہ آ کے دیکھیں بلکل صحیح وہ آ کے دیکھیں کہ پیچھے مطلب جو ہم کہہ رہے ہیں یہ ہم میڈیا میں آپ سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو یہ کوئی غلط بات ہم نہیں کر رہے ہیں کہ ہم اپنے پاس سے بنا کے باتیں نہیں کر رہے ہوتے رہے تھا بلکل بلکل کیا کہ ہمارے جو ہم سے جو علاج کر رہے ہیں وہ بھی ہمارے گفتو گفن رہے ہوتے ہیں بلکل صحیح فرما رہے ہیں تو اس لئے وہ آئیں جو پیچھے بیٹھے ہیں اور جو شک و شوئے کی زندگی گزار رہے ہیں وہ آئیں آ کے اس شک کو ختم کریں جب وہ سیکھیں گے ایک لیول سے ان کو پتا چل جائے گا کہ ہمارے اندر کیا چینجن آئی ہے کیا چینجز آئی ہے صحیح بات ہے بہت شکریہ آپ نے کال کی ہے تینک اللہ حافظ اللہ حافظ اور ہمیں یہ کرنی ہے کہ علاج کرنی ہے مو ٹاپی کا آپ بے شک چار ٹائم کھانا کھائیں لیکن کھانا تھوڑا کم اور فائبر والی چیزیں جو بھی ہے فائبر کے تو سبزیو میں آپ کو ملتے ہیں اور اس چیزوں میں سیلڈ بنا کے بہت سے چیزوں میں آپ کو مل جاتے ہیں ساتھ سبزی کو کھانے میں زیادہ شامل کرو سبزی پکھائیں اس میں آلی آئل کچھ ایسی ڈال لیں جو کہ جس میں فائبر زیادہ ہے زیتون میں ہے ای تینک اس میں زیادہ ہے اس میں اور وہ آپ کی وزن کو آپ کی چربی کو برن کرتے ہیں وزن نورمل کرتے ہیں اور ساتھ ہی کھانا زبردست کھائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ کم کھانے کے وجہ سے بھی وزن بڑھ جاتا ہے یاد رکھنے کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ کم کھانا شاید کھائیں ہم اس کے وجہ سے ہماری وزن کم ہو جائیں گے نہیں ایسا نہیں ہے کھام یعنی آپ ٹائم ٹائم کے حوالے سے کھانا ضرور کم کھائیں لیکن ٹائم کے حوالے سے ٹائمنگ کے بات ہو رہا ہے کہ کتنا ٹائم دن میں کھائے جائے دن میں چار ٹائم کھانا کھائیں بے شک ٹین ٹائم کھائیں جو آپ کو ٹین ٹائم کھانا لیں بہتر ہے ٹین ٹائم صبح ناشتہ دوپیر کا کھانا اور شام کے ٹین ٹائم اب لیں بہت بہترین ہیں سیپیر میں بھی اب لے سکتے ہیں کچھ چیزیں لیکن یاد رکھیں کولڈنگ کو استعمال مت کریں شوگر کو استعمال مت کریں یہ کریں گے تو آپ کے وزن بہت بڑھ جاتے ہیں سب سے زیادہ وزن بڑھتے ہیں شوگر سے اور شوگر آپ کے پیٹ کو بڑھا دیتے ہیں مسئلہ یہ ہے تو شوگر کا آپ اس طرح کریں کہ شوگر سے وزن کم کرنے کا ایک طریقہ بہتر ہیں یہ ہیں کہ آپ کم کریں گے تو آپ کے ایسا ایسا وزن کم ہو جائیں گے یعنی ایک ٹارگٹ رکھیں کہ جب جس دن آپ شوگر نلیں گے وہ خوش رہیں کہ آج شوگر ہے الحمدللہ میں نے شوگر زیادہ نلے شوگر آپ کو ملتے ہیں پھل میں بھی مل جاتے ہیں سیب میں بھی ہے آڑوں میں بھی ہیں کینوں میں بھی بہت سارا شوگر ہے اور پھر دوسری پھل جتنی بھی ہے پھلوں میں آپ کو شوگر آپ کی پورے ہو جاتے ہیں کمپلیٹ ہو جاتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ آپ شوگر کو اتنا زیادہ لیں ڈاکٹر کے مطابق اگر آپ کی شوگر بہت لو ہے بہت لو ہے تو اس کے مطابق آپ کر لے اگر ڈاکٹر اگر آپ نورمل ہے تو شوگر کی ضرورت ہی نہیں چائے میں آپ زیادہ شوگر لیتے ہیں اور اس وجہ سے آپ کی اور کتنی کپ چائے لیتے ہیں روزانہ کے اس وجہ سے آپ کی وزن بڑھ جاتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک آپ کے جو وہ ہوتے ہیں مثال کے طور پر کوئی چنگم وغیرہ اس میں شوگر ہوتے ہیں شوگر لیس بھی ہوتے ہیں آپ وہ لے سکتے ہیں ایک کال ہورٹ پہ ہیں السلام علیکم وعلیکم سلام علیکم وعلیکم سلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کون بات کریں میں انور مطین بات کر رہا ہوں کراچی سے جے انور مطین صاحب کیا کہنا چاہتے ہیں آج کی پروگرام میں بچہ بس شیئر کرنا چاہتا ہوں ویٹ کے حوالے سے میں نے ایک مہینے میں تین کلو ویٹ کم کیا اپنا ماشاءاللہ 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 بہت بڑی بات ہے ایک تین کلو ایک ہفتی میں ایک مہینے میں ایک مہینے میں تین کلو جی جی بہت اچھا کیا ایک ہفتے میں تنہی ہونی چاہئے تھے یہ زیادہ جو میں میں نے ویٹ لوس کیا ہے وہ آپ کے لیکچروں سے کیا ہے اچھا 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 آپ کے لیکچروں سے جو سنے میں نے اور آپ نے جو رہنمائی کی کھانے میں رہنے میں رہائش مطابق لائف اسٹائل کو چینج کرنے کے حالے سے ماشاءاللہ اس طرح میں نے لائف اسٹائل کو چینج کیا تو اس سے مجھے تقریباً یہ بینیفٹ بلا کہ ایک مہینے میں تین کلو وزن میرا کام ہو گیا اور فٹ ہوں میں کوئی ویکنس کمزوری یا اس کا سکھی کوئی بات مجھے ذرہ بھی محسوس نہیں ہو رہے شکر اللہ کا شکر ہے تو کیسے وزن کم کیا بہت زیادہ بہتر محسوس کر رہا ہوں بہت زیادہ سٹرونگ محسوس کر رہا ہوں ماشاءاللہ کیسے وزن کم کیا آپ کچھ بتا سکتے ہیں ہمیں جی مثال کے طور پر لائف اسٹائل آپ نے کیسے چینج کیا لائف اسٹائل میں نے ایک تو سمدہ ہلنگ لی اپنے لئے ماشاءاللہ اور دوسرے میں نے لائف اسٹائل کو جو آپ کے لیکچئروں میں آپ نے ہمیں لائف اسٹائل کے بارے میں بتایا تھا صحیح 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 آپ نے سمجھا ہے آپ لائف اسٹائل کے بارے میں اس کو چینج کیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ وہ ڈائٹنگ وغیرہ کوئی ایکسٹرونری ایسا کش نہیں کیا اچھا 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 کچھ نہیں کیا کہ بہت زیادہ کوئی ڈائٹنگ کام کر دیوا لیکن نورور ضرور کی میں نے اکٹیوٹیز کو بڑھا دیا آپ نے کچھ مسروفیات کو بڑھا دیا جی ہاں مسروفیات بھی بہت زیادہ تو نہیں بڑھائی لیکن بارال کچھ بہتر پہلے سے کیا لیکن نجھا آپ کو ایکٹیو رکھا ہے آر با رکھا ہے کیونکہ ایکٹیو رہتا ہے انشان تو بہتر خود مومنٹ کرتے میں اپنے شوگر کے لئے کرتا ہوں اچھا اچھا اس میں بھی کافی بہتری ہے پوری کمپلیک تو نہیں ہوا میرا لیکن میں اس کو روز فالو کر رہا ہوں اچھا 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 اور اس کو روز میں سندہ 1, 2 اور 4 کو اپلائی کرتا ہوں ماشا اللہ میرا خلاق ہے یہی سندہ 1, 2, 4 ہی میں اپلائی کرتا ہوں اسی میں میرا ویٹ لوس ہوا ہے میں نے ایکسا کچھ نہیں کیا ویٹ کے لئے اچھا 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 اسی میں میرا ویٹ لوس ہوا گیا چلو اللہ آپ کو اور اچھے خوشیاں اور چیزیں عطا نعمتیں عطا فرمائیں مثلا آپ کی آواز مجھے صحیح نہیں آرہی کٹ جاتی آواز مجھے آواز کٹ جاتی آپ کو صحیح نہیں آرہی جی آواز کٹ کٹ کے آرہی چلو بہت شکریہ آپ نے کال کے انشاءاللہ بات پھر کریں گے بہت شکریہ مثلا میں 1, 2, 4 کر رہا ہوں تو اسی کو اپلائی کرتا رہا ہوں میں آپ آگی لیولز بھی کر سکتا ہے کیونکہ یہ جیسے میں نے کلاسز کو سب لیوے ہیں اچھا 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 تو آپ پھر آگی لیولز کر لیں سب سے زیادہ آپ دیکھیں مٹاپے کے لئے آپ کے پاس لیول ایٹ ہے بڑا اچھا کام کرتے ہیں جی 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 بہت سی لوگ بہت سی سٹوڈنٹس وزن بلکل نارمل کی ہوئے اور دوسری بات یہ کہ آگی لیولز اتنی اچھے ہیں اتنی زبردہ سے اس کو اپلائی کریں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایک بات یہ ہے کہ لیول تھری جو ہے جو ہمارے لئے جو لیول تھری ہے اس کو ہیلنگ کر کے میں پانی وغیر اس سے یہ حقیقت ہے کہ اکتم خوف خوف یہ دھر ہو اور کسی کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا سی سی ہاں وہ نیگٹیوٹی تو بلکل دور ہو جاتی ہے بلکل بلکل ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے مدلہ بلکل صحیح بلکل صحیح صحیح ہر بات آدمی کو مطلب سکان، کوفت، یا کوئی ذہنی کمزوری یا سوچ ایسیم کی چیزیں ختم ہو جاتے ہیں خودتی دور میں خود بخود یہ سمدہ کرنے کے بعد خود بخود ختم ہو جاتے ہیں بلکل صحیح 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 یہ مجھے بہت بینیفٹ ہوئی ہے جی بلکل صحیح بلکل بہت شکریہ آپ نے کالکے تینکیو ٹھیک ہے بہت شکریہ اللہ حافظ اللہ حافظ